بہت سمیں پہلے کی بات ہے جڑوا تھی کچھ سمیں بعد دونوں کا جنم دن آنے والا تھا تبھی سومیا اور دھنک اپنے ماتا پتا کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں ماں پتا جی ہمارا جنم دن آنے والا ہے اس لئے آپ ہمارا جنم دن بہت دھوم دھام سے بنانا اس بار ہاں ماں پتا جی مجھے بہت سندر ڈریس دلانا اور ہم دونوں بہنوں کے لئے بہت بڑا کیک بھی منگانا اس بار کا جنم دن بہت دھوم دھام سے منائیں گے میں اس بار اپنے سبھی فرنڈز کو بلاؤں گی اس بار تو بہت مزہ آنے والا ہے دھنک اور سومیا کی باتیں سن کر کوشلیا اور موہنداز ہسنے لگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیوں نہیں میری بچیوں آخر ہم تم دونوں کہ ہر خواہش کو پورا کرنے کیلئے ہی تو دن رات محنت کرتے ہیں ہم تمہارے جنم دن اس بار بہت دھوم دھام سے منائیں گے تمہاری ہر خواہش کو پورا کریں گے میری بچیوں کیوں نہیں کوشلیا آخر میری دونوں بیٹیوں میری آنکھوں کا تارہ ہیں میں اپنے دونوں بیٹیوں کے لئے بہت سندھ ڈریسے سے لے کر آؤں گا اور بہت بڑا کیک بھی اس بار کا جنشن بہت بڑا ہونے والا ہے ایسا کہہ کر کوشلیا اور موہنداز مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں اور وہاں بہت میند کرتے ہیں اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تب ہی اچانک ایک ٹرک آتا ہے اور کوشلیا اور موہنداز کو اپنے چپیٹ میں لے لیتا ہے ترنت کوشلیا اور موہنداز کی مرتی ہو جاتی ہے اس بات کی خبر جب دھنک اور سومیا کو لگتی ہے تو دونوں بہن بھاگ کر اپنے ماں تپیتا کے شف کے پاس جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہیں ماں پتا جی آپ اتنے جلدی ہم دونوں بہنوں کو آنات کر کے چلے گے آپ دونوں کے سیوہ ہمارا کون تھا آپ یہ تو ہمارا پالن پوشن کرتے تھے اب ہم دونوں آنات بہنوں کا کیا ہوگا ماں پتا جی آپ اتنے جلدی کیوں جلے گئے دھنک ماں پتا جی کے بینہ ہم دونوں بہن کیا کریں گے ہمارے خوشیوں کیوں کس کی نظر لگ گئے ہم صبح تک کتنے زیادہ خوش تھے اچانک ہمارے اوپر یہ دکھوں کا پہڑ کیسے ٹوٹ گیا دھنک اور سومیا ایک دوسرے کو دلاسہ دیتی ہیں اور اس کے بعد اپنے ماں پتا کا دہا سنسکار کر دیتی ہیں دھنک اور سومیا کی زندگی میں اندھیرہ چھا گیا تھا اب گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا کچھ سمیں بعد سومیا دھنک سے کہتی ہے دھنک اب ہم دونوں بہنوں کو کچھ کام کرنا ہوگا تب ہم دونوں اپنا پالن پوشن کر سکتے ہیں جب تک ماتا پتا جی زندہ تھے تب تک ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا لیکن اب ہم دونوں بہنوں کو کچھ کرنا ہوگا ہاں میری پیاری بہن لیکن ہم دونوں کیا کام کریں گے بس دوسروں کی گھروں میں جھاڑ پہنچا ہی کر سکتے ہیں اسی سے ہم دو وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں دھنک ہم دونوں بہنوں کو الگ الگ کام کرنا ہوگا میں زمیداروں کے خیتوں میں مزدوری کر لوں گی اور تُو لوگوں کے گھروں میں جا کر جھاڑو پہنچا کرنا اس سے ہمیں الگ الگ مزدوری ملے گی اور ہم اپنا گزارہ کر پائیں گے ایسا کہہ کر دونوں بہن اپنے اپنے کام میں لگ جاتی ہیں سومیا خیتوں میں مزدوری کرنے جایا کرتی تھی اور دھنک لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچا ایسے ہی سمیں بیٹھ رہا تھا دونوں بہنیں اپنا گزارہ کر رہی تھی ایک دن سومیا خیتوں میں جا رہی تھی تب ہی سومیا کی کچھ فرنڈز سومیا کو ملتی ہیں اور اس کا بہت مزاق اڑاتی ہیں تانیا دیکھو تو سومیا کی خیتوں میں مزدوری کرتے کرتے کیا حالت ہو گئی بیچاری کے ماتا پتہ ان دونوں بہنوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے اب سومیا بیچاری کو مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا پڑتا ہے اور ہمیں دیکھو ہم کیسی ایش کی زندگی جی رہے ہیں ویسے کسوم سومیا اور دھنک کچھ سمیے پہلے کیا کہہ رہی تھی کہ اس بار ان کا جنم دے بہت دھوم دھام سے منایا جائے گا لیکن اب تو لگتا ہے بیچاری اپنے جنم دن کا کیک کیا ایک پیسٹری بھی نہیں کاٹ سکتی بیچاری دو وقت کا کھانا ہی بہت مشکل سے کھا پاتی ہے سومیا چوب چاپ تانیا اور کسوم کی باتیں سن رہی تھی لیکن یہ سبھی باتیں پاس میں کھڑی دھنک بھی سن لیتی ہے تب ہی دھنک وہاں آتی ہے اور تانیا اور کسوم کے تھپڑ مارتی ہے اور ان سے کہتی ہے تم میری بہن کو کیوں پریشان کر رہی ہو اگر تمہارے ماتا پتا جی زندہ ہیں تو اس میں ہم کیا کریں اور جب ہمارے ماتا پتا جی زندہ تھے تو ہم بھی شہزادی والی زندگی جیا کرتے تھے بھلے ہی ہم گریب تھے لیکن ہمارے ماتا پتا نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا تانیا اور کسوم ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھنا کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کسی کو پتا نہیں چلتا ہمیں کسی کا اس طرح سے مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور ویسے بھی تانیا اور کسوم ہم دونوں بہنیں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ نہیں پال رہے ہم دونوں بہنیں محنت کرتے ہیں اور دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور رہی ہمارے جنم دن کی بات دیکھنا دو دن بعد ہمارا جنم دن ہے ہم دونوں بہن اپنا جنم دن ضرور منائیں گے اور تم دونوں کو بھی بلائیں گے ایسا کہہ کر دونوں بہن اپنے اپنے کام پر چلی جاتی ہیں اور شام کو گھر آنے کے بعد دھنک سومیا سے کہتی ہے سومیا ہمیں مزدوری کر کے صرف اتنے ہی پیسے ملتے ہیں کہ دو وقت کا کھانا کھا سکے اس کے علاوہ کچھ نہیں نہ ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا جنم دن منا سکتے ہیں آج پتا چلا ماتا پتا جی ہمارے لئے کتنی محنت کیا کرتے تھے سومیا ہم اپنا جنم دن کیسے منائیں گے تم نے تانیا اور کسوم سے کہتو دیا دھنک یہی بات تو میں بھی سوچ سوچ کر پریشان ہوں میں نے گسے میں کہتو دیا کہ ہم اپنا جنم دن منائیں گے لیکن سستو یہ ہے کہ ہم اپنا جنم دن نہیں منا سکتے دھنک اگر ماتا پتا جی زندہ ہوتے تو ہمارا جنم دن کتنی دھوم دھام سے مناتے آج مجھے ماتا پتا جی کی بہت یاد آ رہی ہے کاش وہ ہمیں کبھی چھوڑ کر نہ چاہتے ایسا کہہ کر سومیا رونے لگ جاتی ہے سومیا اور دھنک کی سبھی باتیں باہر کھڑی ایک سندر پری سن لیتی ہے تبھی وہ دھنک اور سومیا کے پاس آتی ہے پری کو دیکھ کر سومیا اور دھنک چونک جاتی ہے تبھی پری سومیا اور دھنک سے کہتی ہے سومیا اور دھنک تم مجھے دیکھ کر اس طرح سے حیران مت ہو یہاں میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں میں نے تم دونوں کی سبھی باتیں سن لی تم دونوں اپنے ماتا پتا جی کو یاد کر رہی تھی بیٹا تمہارے ماتا پتا جی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں تمہارے دلوں میں تمہیں اس بات کی چنتہ ہو رہی ہے نا کہ تم دو دن بعد اپنا جنم دن کیسے مناؤگی اب تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر کیسے پری جی ہمارے پاس تو نہ کپڑے ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہ ہم اپنے جنم دن کا کیک مانگا سکیں ہاں ہاں پری جی دھنک بلکل صحیح کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو فٹے پرانے کپڑے ہیں اور کچھ نہیں سومیا اور دھنک میں ایک پری ہوں میرے پاس جادوی چھڑی ہے اس لیے میں تم دونوں بہنوں کو جادوی تین کیک دیتی ہوں ایک جادوی کیک سے تمہارے لیے بہت سندر ڈریس آ جائیں گی اور دوسرے جادوی کیک سے ہیرے موتی سونا اور پیسے آ جائیں گے اور تیسرے جادوی کیک سے بہت ہی سوادیسٹ الگ الگ ویرائٹی کے کیک اب تم دونوں بہنیں ان تینوں جادوی کیک کی مدد سے اپنی ہسی خوشی زندگی بتا سکتی ہو پری سومیا اور دھنک کو جادوی تین کیک دے دیتی ہے اور سومیا اور دھنک پری کو دھنیواد کہتی ہے پری جادوی تین کیک دے کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے سومیا اور دھنک ویسا ہی کرتی ہیں جیسا پری ان سے کرنے کے لیے کہہ کر جاتی ہے سومیا اور دھنک پہلے جادوی کیک سے کہتی ہیں جادوی کیک ہم دونوں بہنوں کو بہت سندر سندر ڈریس چاہیے ترنت ہمارے سامنے نئے نئے ڈیزائن کی ڈریسس آ جائیں سومیا اور دھنک کے اتنا کہتے ہی بہت سندر سندر ڈریسس ان کے سامنے آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کے بعد دونوں بہنیں جادوی دوسرے کیک سے بہت ساری دھن دولت مانگتی ہیں ان کے سامنے ہیرے موتی اور بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر دونوں بہنیں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں تب ہی سومیا دھنک سے کہتی ہے دھنک اب ہمارے پاس تیسرا جادوی کیک بچہ جسے ہم اپنے جنم دن پر استعمال کریں گے دھنک ہمارے پاس اتنی ساری دھن دولت ہے اس سے ہمیں اپنے ساسط ہمارے گاؤں میں جو بھی لوگ گریب ہیں انات ہیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے سومیا کی باتیں سن کر دھنک خوش ہو جاتی ہے سومیا اور دھنک گاؤں میں جتنے بھی گریب انات اور پریشان لوگ ہوتے ہیں ان سبھی لوگوں کی بہت مدد کرتی ہیں پورے گاؤں میں سومیا اور دھنک کا نام ہونے لگا تھا یہ سب دیکھ کر تانیا اور کسوم سومیا اور دھنک سے جلنے لگی تھی تب ہی تانیا کسوم سے کہتی ہے کسوم سومیا اور دھنک کا ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ نام ہو رہا ہے پتہ نہیں ان کے پاس اتنی جلدی اتنی ساری دھندولت کہاں سے آئی میں نے سنا ہے کلی اپنا جنم دن بہت زیادہ دھوم دھام سے منانے والی ہیں ہمیں ان دونوں کا جنم دن خراب کر دینا چاہیے ایسا کہہ کر کسوم اور تانیا ایک پلان بنا لیتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اب وہے دن آئی جاتا ہے جس دن کا سومیا اور دھنک کو انتظار تھا سومیا اور دھنک جادوی تیسرے کیک سے بہت سارے کیک مانگتی ہیں گھر پر سبھی میمان آ جاتے ہیں دونوں بہنیں بہت خوش تھی وہی دوسری طرف جہاں سارے کیک رکھے تھے وہاں جا کر کسوم اور تانیا کیک خراب کر دیتی ہیں اور دونوں ہسنے لگ جاتی ہیں اور چپ چپ آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو کسوم اور تانیا اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب ان دونوں بہنوں کی بیزتی ہوگی کسوم اب آئے گا مزہ ہم نے سبھی کے خراب کر دیئے یہ میہمانوں کو کھانے کیلئے کیا دیں گی اتنی جلدی تو اتنے سارے کے کہیں نہیں مل پائیں گے سب یہ میہمان کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں بیچاری دونوں بہنوں کی اب بہت بہتزتی ہوگی تب ہی تانیا اور کسوم دیکھتی ہیں کہ سومیا اور دھنک کےک لے کر آ رہی ہیں وہ بھی بہت بڑا جسے دیکھ کر دونوں چونک جاتی ہیں سومیا اور دھنک کےک کارتی ہیں اور سبھی میہمانوں کو کےک کھلاتی ہیں سومیا اور دھنک بہت انجوئے کرتی ہیں تب ہی کسوم اور تانیا آتی ہیں اور کہتی ہیں سومیا اور دھنک ہم نے دیکھا تھا کہ تمہارے سبی کے خراب ہو گئے تھے پھر اتنی جلدی اتنا بڑا کےک تم نے کہاں سے منگایا تانیا اور کسوم انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کےک تم نے خراب کیے ہیں ہم دونوں بہن چاہیں تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہم تمہاری طرح کسی سے جلتے نہیں ہیں آج کے بعد ہم دونوں بہنوں سے دور رہنا ورنہ آس تو ہم نے تمہیں چھوڑ دیا آج کے بعد تم دونوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تانیا اور کسوم موہ لٹکا کر وہاں سے آ جاتی ہیں اور سومیا اور دھنک بہت زیادہ اپنا جنم دن انجوئے کرتی ہیں اسی طرح سے سومیا اور دھنک گاؤں کے سبھی پریشان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی سومیا اور دھنک کو جادوی تین کےک کی مدد سے پورے گاؤں میں بہت عزت ملنے لگی تھی